ٹی وی لیون کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے ناظرین تلنگانہ پردیش کانگوریس کمیٹی کے سیکریٹری راجندر نگر میں محمد شاب الدین نے تلنگانہ ریاست کے چیف منیسٹر کیشی آور اور ہندوستان کے پرائی منیسٹر نرندر موڈی پر برہم ہوئے کسانوں کا حق نہ لینے کا نشانہ اور الزام لگاتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار کریا اور جم کر ساتھ میں کانگوریس پارٹی کے کاریہ کرتوں کے ساتھ راجندر نگر پر احتجاج کیا ہے انہوں نے تلنگانہ ریاست کے چیف منیسٹر کیشی آور اور ہندوستان کے پرائی منیسٹر نرندر موڈی کو اپنا نشانہ بنایا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ دونوں سٹیٹ کے تلنگانہ سٹیٹ کے پیاریس حکومت اور سنٹرل کی بی جے پی حکومت نے غیر ضروری کسانوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے ظلم کرتی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کانگوریس پارٹی اختیار میں تھی جب کسانوں کے ساتھ کانگوریس پارٹی ہر ہمیشہ تھی اور ان کا ساتھ دیتی تھی گلستہ آٹھ سال سے یہ دونوں حکومتوں نے کسانوں کو کئی بے خسروار کسانوں نے اپنی جانوں کی خربانی دے دی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نماندے محمد فرید کی خاص ریپورٹ ناظرین ہمارے اس ٹی ویلیون چینل کو یوٹیوب میں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کرنا نہ بھولیں فیس بک ٹویٹر اور ان اسٹرگرام پیج کو فالو کریں آج ہلتہ راجینہ نگر میں جناب ریپورٹی سار کی اگلائیت پر اور رائنگر کانگوریس کاری کرتوں کی زیر اس حدارت میں بھرنا ملقب کیا گیا قصہ مختصر سا ہے جیسا موڈی ہے ویسے ہی کیسی آر ہے جیسا باپ ہے ویسا بیٹا ہے جس تھالی میں یہ لوگ کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھت کرتے ہیں یہ دونوں کی سیاست ایکی جن کے ہاتھ کا کھاتے ہیں ان کے ہاتھ کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سیاست ایک جیسی ہے کسان بھائی جو ہندستان کی ترقی میں پورا یوگدان دیتے ہیں پوری محنت کرتے ہیں پوری مشاکت کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر گھر میں آناک پہنچائے دن بھر رات بھر محنت کرتے ہیں ان کے خلاف KCR گورنمنٹ کیا کرتی ہے آپ تمام لوگوں نے دیکھیں کتنے آتماتیاں ہو رہے ہیں کتنے کسان پریشان ہیں کسانوں کے خرضہ ماف کرنے کی بات آپ تمام لوگوں نے کی تھی کیا ہوا اس کا میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جتنا بٹے باز مودی ہے اس کا ہی بٹے باز چور کیسیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ذریعے کہ ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کانگریس پارٹی کا ہر ایک کاریہ کرتا کسان بھائی کے ساتھ ہے جوان بھائیوں کے ساتھ ہے ضلید بھائیوں کے ساتھ ہے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے ہم ہمیشہ سے کانگریس پارٹی کے ہمیشہ سے یہ نیت رہی ہیں ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے کہ کسان بھائیوں کو انصاف دلائے جائے اور آج کی حکومت آج کی ریاست آج کی ریاست کے حکماران کتنہ کانگریس پارٹی کے بولنے کے باوجود کسانوں کے ساتھ نائنصافی کر رہی ہے اس کے سلاب ہم تمام لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور رائن نگر کانگریس کے تمام کاریے کرتا ہے احتجاج کرتے رہی ہیں شکریہ